جناب میر زیدی کی ایک نظم بونوان تختر چنج جنگ کے بادل برس کر تھم رہے تھے ایک بار ہو رہا تھا چین جاپانی درندوں کا شکار لٹ رہا تھا چین کی سرسپس آزادی کا باب گونجتے تھے فتح کے ناغوں سے جاپانی دماغ فتح کے ناغوں میں گنتے فتح مندوں کے سوار پڑھ رہی تھی فوج قصدوں کی طرف دی بانوار ایک غیر آباد قصدے سے ہوا ان کا گزر دے رہا تھا جس کا ہر ذرہ اجڑنے کی خبر پا چکے تھے اس کے وارث پخصاروں کی امان ہر درو دیوار پر تھے گولہ باری کے نشان گاؤں میں آوار لاشوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا جنگ کے خونی تماشوں کے سوا کچھ بھی نہ تھا ہر طرف چھایا ہوا تھا ذرے ذرے پر سکو چین کے دیہاتیوں کی بے حسی کا تھا ذرہ چل رہی تھی فوج لاشیں رہنتی کاتی ہوئی مسکراتی کامیابی کے نشان پاتی ہوئی آئی اتنے میں دھنا دھنکی صدا و اختیار جان کر دشمن کا خطرہ ہو گئے ساتھے سوار ساتھ ہی آواز کے افسانہ سا کچھ کہ گئے چند جاپانی سپاہی پھیل ہو کر رہ گئے حکم حملے کا انہیں بھی ان کے افسد نے دیا ایک دستہ فوج کا آواز کی جانے بڑھا دو قدم چلنے نہ پائے پھر صدا آئی ادھر گل پڑے کچھ نوجوان بڑھنے سے پہلے خاک پر بے تہاشا فوج دوڑی آئی جنبش میں زمین بے تہاشا فوج دوڑی آئی جنبش میں زمین دیکھتے کیا ہیں کہ فائل کر رہی ہے گھر مشین میں تھیں اس کے چلانے میں شجاعت سے وہاں قوم کی ہمدرد و خادم چار چینی لڑکیاں دیکھتے ہی بے ترہاں ٹوٹے وہ جاپانی شریر تھنگری آخر مشین اور ہو گئی چاروں عصیر جنگ سی کے اس کنارے پر انہیں لایا گیا بے گل بجانا تھا جہاں بیچاریوں کی موت کا ایک لڑکی کھا کے گولی پیچو خم کھاتی ہوئی جانبے ملک ادم آرام سے راہی ہوئی لاش ملکی ہو گئیں دریا کی لہریں بے خرار چاہ چھپی بے خوف موجوں میں وہ چینی جان سار اس طرح جب باری باری تین لاشیں جا چکی وقت سے پہلے ہی کلیاں ٹوٹ کر مرجا چکی چوتھی لڑکی نے بچا کر آنکھ ہمت باندھ لی مثل مردہ گھر پڑی دریا میں جیتی جاگتی ہٹ گیا پانی اٹھی لہریں بغائے ہو گئی سب نے جانا موت کی بے خوشیوں میں سو گئی کس کو تھا معلوم یہ پیکنٹ کی اتراک ہے اور کرلے کی سفر دریا کا آسانی سے تہے اس حسین جانباز دوشی ذات کا ماسو نام تھا تہرنا بچپن سے اس لڑکی کا اصلی کام تھا جنگ میں مارے گئے تھے باپ اور بھائی تمام دری مٹھانی اس نے لنگی قوم کام انتقام انتہائے جوش میں پہنچی جا کر نانی تھے مقیم اس جا پہ کچھ مظلوم فوجی اہل چین اور ان سے دس گنی جا پانیوں کی فوج بھی آرہی تھی گاؤں کی جانب غزب سے دھوڑتی چین کے افسر نے سوچا ان سے لڑنا ہے برا مختصر سی فوج ہے ہو جائے گی ساری فنا اور قدم پیچھے ہٹانا بھی نہیں مردوں کا کام جیتے جیتو ہم نہ کہلائیں گے جا پانی غلام افسروں میں باہمی جب مشورہ ہونے لگا مسکرا کر فوج کے کرنل سے معصول نے کہا سوچ لی ہے میں نے تدبیر ایسا کیجئے حکم اپنے دو جوانوں کو بلا کر دیجئے نہر کے پل کی طرف پل دوڑ کر جائیں ابھی دو بڑے بم پل کے نیچے جا کے رکھ آئیں ابھی ان بموں میں دیکھ کر رکھ دیجئے ایسی کنے اتنے بچ کر اتنے منٹوں پر وہ خود ہی چل پڑے مان کر معصول کا کہنا دو سپاہی چل دئیے افسروں کے حکم سے ہاتھوں پہ خونی بم لئے اور پھر معصول پہن کر چین کا دلکش لباس ایک پہاڑی سے اتر کر آ گئی لشکر کے پاس اور پہرے دار کو کہنے لگی ہوں پیار سے مجھ کو ملنا ہے تمہاری فوج کے سردار سے ایک بڑے خیمے میں پہرے دار اس کو لے گیا لہمزدوں سا مو بنا کر اس نے افسر سے کہا آہ میں بیٹی ہوں ایک چینی بہدر باپ کی باپ کرتا تھا میرا اس شہر میں سودا گری باپ اور بھائی میرے مارے گئے ہیں بے گناہ کر دیا ہے چینیوں نے کارخانوں کو تباہ میں تو مر جاؤں گی اور رہ جائے گا دنیا میں نام چاہتی ہوں لینا فوجی چینیوں سے انتخام گاؤں کا ایک راستہ ایسا مجھے معلوم ہے جس سے ہو جائے گی بے کھٹکے تمہاری راحت ہے فتح ہو جائے گی حاصل ساتھ میرا دیجئے تم کو مر جائے گی منزل ساتھ میرا دیجئے مجھ کو اپنا جان کر کہنا میرا مانو اگر میں دلا دوں تم کو قبضہ چل کے سارے گاؤں پر اپنا قصہ رہو کے اس نے اس صفائی سے کہا فوج کے کرنل کو باتوں باتوں میں بہتا لیا پیچھے پیچھے اس کے وہ بدبخت افسر ہو لیا افسروں کے بعد لشکر حکم پا کر چل دیا نہر کے پلکی طرف بڑھتی چلی جاتی تھی وہ اور کلائی پر گھڑی کو دیکھتی جاتی تھی وہ جان کی بازی لگائے جا رہی تھی بے قرار وہ جگہ بھی آگئی تھا جس کا اس کو انتظار بست میں پلکے جوائے سارے جاپانی جوان کانپ کر لشکر سے یوں کہنے لگی ماسو وہاں دیکھو اے جاپان کے کتوں رزیوں کٹکنوں بے حیاؤں بھیڑیوں بزدل کمینے دشمنوں جان کے بھی ہو تمہارے ساتھ میں نے کیا کیا باپ ماں اور بھائیوں کے قتل کا بدلہ لیا رنگ میرا انتقامی فلسفہ یوں لائے گا اب اسی پل پر تمہارا خون بہایا جائے گا مٹ کے رہ جائے گا اور جاپان کا نام و نشان ایسی ہوتی ہیں بہادر چینیوں کی بیٹیاں یہ ابھی کہنے نہ پائی تھی ادھر بم چھل پڑا سارا لشکر موت کی دیوی کا لکمہ ہو گیا ساتھ ہم ان کے اسیرے موت محصول ہو گئی موت کی آغوش میں آرام پا کر سو گئی ٹکڑے ٹکڑے تھا بدن اور ریز ریز استخواں بہ رہے تھے نہر میں جاپان والوں کے جوان ہر طرف دکھرے ہوئے ہتیار ہی ہتیار تھے نہر میں آوارہ سب فوجی سپے سالار تھے چور تھے زخموں سے دی اور پارا پارا تھے جگر خون ہی کی بہ رہی تھی نہر تا حد نظر موت کی دیوی کے نغمے تن شکن موجوں کا شور بادے توفانی کنارے خون کے دریہ پر دور دو کر مردوں کے سر زم سے ابر آئے ہوئے خون میں بھیے ہوئے سخمت سے کملائے ہوئے ہر قدم پر کانفتے رکتے ادا سے گونتے جا رہے تھے ٹکمگاتے لڑ کڑاتے جھونتے اور ادھر سے آرہیں تھی گاؤں والوں کی صدا مرحبا اے شیردی مرحبا اے شیردی مرحبا اے شیردی خوش بخ بماسو مرحبا تُو نے الٹا ہے کتاب زندگی کا وہ ورق عورتوں کو جس سے حاصل ہے سیاست کا سبق ایک دن تجھ کو دعائیں دیں گی آدمزادیاں تُو نے قدموں سے مٹا ڈالے خدامت کے نشان تُو نے ثابت کر دیا دنیا میں عورت کا شباب لاکھ مردوں کو بھی کر سکتا ہے تنہا لا جواب لاکھ مردوں کو بھی کر سکتا ہے لا جواب